آپ دیکھ رہے ہیں خاور نیم حاشمی اوفیشل ایک سے زیادہ ویلوگ کر چکا ہوں اور آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے اس کا مرکزی کردار بھی سائمہ ہوگی آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ میں ایک ویلوگ یہ بھی کر چکا ہوں کہ لاہور دوبارہ پاکستان کا فلمی مرکز بننے جا رہا ہے یہ ہم نے کچھ مہنے پہلے تین یا چار مہنے پہلے ایک ویلوگ کیا تھا اور اس میں میں نے آپ کو پتایا تھا کہ کراچی میں فلمیں بن رہی ہیں تمام دنیا جہان کے آرٹسٹ اور ہونر مند کراچی جمع ہو چکے ہیں وہاں پر ان کو روزگار بھی مل رہا ہے لیکن لاہور کے لوگ جو کراچی نہیں گئے وہ انتہائی قسم پرسی اور زبوں حالی کا شکر ہے ان کے گھروں میں دو وقت کی روٹی کا بھی ایشو ہے اب قدم اٹھایا ہے سید نور صاحب نے یہ بڑی اہم بات ہے سید نور صاحب نے ایک فلم انہوس کی ہے جو اگلے چند دنوں میں سیٹ کی زینت بننے والی ہے اس کے علاوہ تیرے پیارنو سلام کے نام سے حدیتکار الطاف حسین نے بھی ایک فلم شروع کی ہے جس میں ان کا اعلان ہے کہ کاسٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی اور سید نور صاحب نے بھی جو اعلان کیا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ چوڑیاں فلم جو تھی ان کی بڑی کامیاب ترین مجاجن کی طرف یہ اس کا ورژن ٹو ہوگا اس کا نام شاید یہ چوڑیاں ٹو رکھ رہے ہیں لیکن سائمہ سمیت چوڑیاں کا کوئی اداکار اس فلم میں شامل نہیں ہوگا کاسٹ میں نئے لوگ ہوگی یہ بات مجھے عظم نہیں ہو رہی کہ سید نور صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ سائمہ کے بغیر ان کی فلم کی کامیابی یا کامیابی کے امکانات بہت مشکوک رہیں گے ابھی پچھلے دنوں انہوں نے ایک ٹک ٹاکر کو لے کہ ایک فلم بنائی تھی تیرے باجرے دی رکھی سید نور صاحب نے جنت مرزا جو ہے وہ بہت پپولر ٹک ٹاکر ہے اور ان کا خیال تھا کہ جنت مرزا کی وجہ سے یہ فلم جو ہے کامیاب ہوگی اور سائمہ کو اس فلم میں رول دیا گیا تھا لیکن ہیرو ان کی ماں کا سائمہ اولڈ کریکٹرز کر رہی ہیں ٹی وی ڈراموں میں بھی کر رہی ہیں مختلف جگہ پہ اولڈ کریکٹر کر رہی ہیں لیکن سید نور صاحب پاکستان کا جو فلم بین ہے جو سینما ہوس پبلک جا رہی ہے وہ آج بھی سائمہ کو پاکستان کی نمبر ون ہیرو ان تصور کرتے ہیں وہ سائمہ کی عمر پینتی سال ہے سائمہ کی عمر پنتالی سال ہے سائمہ کی عمر پچپن سال ہے یہ مجھے کتھی طور پہ نہیں پتا لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سروے کرارے ہیں ہیرو ان کے بارے پہ کٹوپ پہ کون ہے کراچی کی ساری ہیرو انزلے لے لے لاہور کی لے لے نئے ہیرو انزلے لے پرانی لے لے تو ان میں سائمہ ہمیشہ نمبر ون آپ کو نظر آئے گی تو میرے خیال میں سید اول صاحب کو نظر ثانی کرتی چاہیے اس فلم میں جو انہوں نے شروع کر رہا ہے تو اس فلم میں میرے خیال میں سائمہ کا رول جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے اور رول بھی اولڈ کریکٹر میں نہیں ہونا چاہیے ابھی آپ نے دیکھا تھا پچھلے دنہوں نے ایک فلم آئی تھی لاہور کلندر ابھی آئی کچھ عرصہ پہلے اس کا ایرو بھی ٹیپو جو تھا وہ بڑے مشہور ایک خاندان کا بچہ ہے ان کے والد ہمارے دوست ہیں نیا لڑکا اور بالکل فلم کی ٹکنیک سے نواقف لڑکا جو ہے وہ سائمہ کے ساتھ آتا ہے اور وہ فلم لاہور کلندر جو ہے وہ سائمہ کی وجہ سے ہٹ ہو جاتی ہے یہ بات کو سالہ پرانی نہیں ہے حال ہی میں یہ واقعہ ہوگا ہے تو میرے خیال میں میں سید نور صاحب کو آج مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جو فلم نئی شروع کر رہے ہیں اس کی ہیرون لیا ہے محق ملک کو جو اس وقت پاکستان کی مہنگی ترین ڈانسر ہیں ان کو مجروع میں بلائی جاتا ہے ان کو فانکشنز میں بلائی جاتا ہے ان کو گریلو تقاریب میں بلائی جاتا ہے ان کو تماشبین جو محفلے سجاتے ہیں وہاں بلائی جاتا ہے اور محق ملک جو ہے وہ فی اینٹری ایک تقریب کا دس سے پندرہ لاکھ روپیہ وصول کر رہی ہے ناظرین یہ محق ملک جو اس وقت ٹوپ ٹرینٹ کہتے ہیں نا جو سب سے زیادہ ٹرینٹ جس کا چل رہا ہو یہ وہ محق ملک ہے لیکن محق ملک عورت نہیں مرد ہے وہ ایک خسرہ ہے خسرے عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں لیکن محق ملک جو ہے وہ ایک مرد ہے اور ایک مرد کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ مرد ہیں سیدور صاحب میں اپنے آپ کا تجربہ و فلم کا میرا صحافت کا آپ کا جتنا زیادہ فلم رائٹنگ آپ نے اے سلیمان صاحب کو اسسٹ کیا آپ نے اس ملک کو درجنوں اردو اور پنجابی کامیاب فلمیں دی آپ کو پاکستان کا نمبر ون فلم ڈیریکٹر ہونے کا اعلان آزل ہے آپ بڑے ذہین ہیں آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں آپ دو ٹوپ بات کرتے ہیں آپ کا کال میں ایک انٹریو پڑھ رہا تھا جس میں سائمہ سے آپ نے دوسری شادی کی اور آپ نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ میرے لئے اسو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پوچھا جائے کہ آپ کی پسندیدہ ترین ارون کونسی ہے تو آپ نے کہا سائمہ اور آپ سے پوچھا جائے آپ کو بہت عذیتیں بھی برداشت کرنی پڑی دوسری شادی کی حوالے سے وہ بھی ہم ان پو بھی بیس نہیں کرنا جا رہے ہیں صرف آپ کو یہ مشروع دینا جا رہے ہیں آج کے اس ویلوگ میں کہ سائمہ کے بغیر اور ایک مرد ہجڑے کو اپنی نئی فلم کی ہیرون بنا کے آپ اپنا ماضی خراب کر سکتے ہیں کچھ حاصل نہیں کر سکیں ناظرین آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر خاور نئی مہاشمی اوفیشل سے اجازت چاہتا ہو اور جاتے جاتے گزارش کرتا ہو کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے خاور نئی مہاشمی اوفیشل اس کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کا سبسکرائب کرنا جو ہے وہ میرے لئے باعث عزت ہوگا باعث فخر ہوگا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں شکریہ